سبائی الیکشن ملتوی سپریم کورڈ نے مارجن دیا تھا الیکشن کمیشن اور پاکستان نے پنجاب میں سبائی سمبلی کے الیکشن اکتوبر تک ملتوی کر دیا ہیں سیاسی اور قانونی حلقوں میں کنفیوجن کی قیفیت ہے کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے پنجاب اور کے پی کے سبائی سمبلیوں توڑ کر حکومت کو الیکشن پر مجبور کرنے کا پلان بنانے والے چیرمن پی ٹی آئی عمران خان فی الحل خموش ہیں لیکن بعض حلقوں کا دعویٰ ہے کہ دلاصل وہ بھی الیکشن نہیں چاہتے تھے دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ سپریم کورڈہ پاکستان نے الیکشن کمیشن اور پاکستان کو پہلے ہی الیکشن ملتوی کرنے کا مارجن دیا تھا الیکشن کی طریق کے والے سے سموٹو کیس کی فیصلے میں عدالت نے قرار دیا تھا کہ اگر عملی مسائل کی وجہ سے الیکشن ملتوی کرنے بھی پڑھیں تو نوے دن سے کم سے کم تخیر ہو تمام صوبائی اور وفاقی محق میں الیکشن کمیشن کو پولنگ کے لیے وسائل فرام کرنے سے انکار کر چکی ہیں وزارت دفاع سے فوج نہیں ملی عدالتوں سے ریٹرننگ آفیسر نہیں ملے وزارت خزانہ سے فانڈز نہیں ملے ایسے الاتمی الیکشن کمیشن کس طرح الیکشن کا انقاد کر سکتا ہے الیکشن کی طریق کے والے سے اپنے حکم نامر میں الیکشن کمیشن نے کہا کلیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کی تحریر کے بعد اپنی زمیدانیاں پوری کرتے ہوئے گورنر پنجاب سے چوبیس جنوری کو نو سے تیرہ اپریل کے درمیان عام انتخابات کے لیے تاریخ دینے کے والے سے خط لکھا جبکہ انتیس جنوری کو انہیں یاد دہانے کے ایک اور خط لکھا گیا تام ان کی جانب سے پولنگ کے لیے تاریخ مقرر نہیں کی گئی گورنر کی جانب سے یکم فروری کو کمیشن سے کہا گیا کہ وہ ملک کی معاشر صورتحال اور منزدہ سیکورٹی کے خلصیات کے حوالے سے تمام فریقین سے مشاورت کریں اسی دوران لاور آئی کورڈ میں انتخابات کی تاریخ دینے کے حوالے سے ریٹ پریشن بھی دیر کی گئی اس پر فیصلہ دیا گیا گورنر پنجاب سے مشاورت کے بعد الیکشن کمیشن تاریخ دیں لاور آئی کورڈ کے حقامات کی روچنے میں کمیشن نے مشاورت کا سلسلہ شروع کیا تام گورنر پنجاب کی جانب سے یہ مکہ اختیار کیا گیا کہ انہوں نے اسمبلی کی تحریل نہیں کی اس لئے ان کی ذمہ داری نہیں کہ وہ پولنگ کی تاریخ دیں اسی دوران سپریم کورٹہ پاکستان کی جانب سے سو موٹو نوٹس لیا گیا اس کے علاوہ صدر ممولکات کی جانب سے بیس فیوری کو نو پریل کی پولنگ کے لیے تاریخ مقرر کی گئی سپریم کورٹ کے فیملے کی روچنے میں کمیشن نے تین مارچ کو صدر ممولکات کو تیس سر پریل سے ساتھ میں کی دوران تاریخ تجویز کرنے کی تجویز دی اس کے بعد تیس سپریل دوزہ تیس کی طریق صدر ممولکات کی جانب سے مقرر کی گئی اس کے بعد الیکشن کمیشن نے شڑول جاری کیا چیف سیکٹری اور انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب کی جانب سے آٹھ فروری کو الیکشن کمیشن کو پنجاب میں امنوں امان کی ضرورت حل کے والے سے اگاہ کیا گیا کمیشن کو بتایا گیا کہ جنرلی سے اب تک دستگردی کے کئی واقعات ہوئے ہیں جن میں خانے وال میں آئی ایس اے کی دو افسران تونسن ڈیرہ غازی خان میں پولیس پورچ جنگی میاں والی میں پولیس ٹریشن سہی وال میں جعفر ایکسپریس سمیت سو سے زیادہ دستگرد حملے ہوئے راجنپور میں کچھے کے علاقے میں ملوچستان زلی قوم پرستوں کی موجودگی کی اطلاعات بھی ہیں اس کے علاوہ لاہور شیخ اپورا سہی وال گجرامالہ ڈیرہ غازی خان اور آول پنڈی بنتلات کی بنیاد پر گزشتہ دو ماہ میں دو سو تیرہ دستگرد حملوں کو نقام بنایا گیا اس کے علاوہ لاہور پولیس لائن میاں والی بکھر اور ڈی جی خان میں دستگردی کے سنجیدہ خطرات کے حوالے سے بتایا گیا جہاں پر کلین اپ اپریشن جاری ہے جس میں چار سے پانچ ماہ لگیں گے اس صورتحالب انتخابی ڈیوٹی کے لیے تین لاکھ چھہسی ہزار چھہ سو تیس پولیس سلکاروں کی کمی ہے جو کہ فوج اور رینجز کی تیناتی سے پوری ہو سکتی ہے تاں وزارت داخلہ کی جانب سے آٹھ فبری کو دو ہزار تیس کو بتایا گیا کہ کمیشن کی جانب سے طلب کردہ سیویل اور آرمنٹ فورسز کی تیناتی پولیس سیشنوں میں ممکن نہیں ہے اسی طرح نیٹریک کی جانب سے حملوں کے خطرات کے حوالے سے الارٹ جاری کیے گئے اس کے باوجود نماز دوران پولیس لائن اپریشن میں دستگرد حملے میں 93 افراد شہید ہوئے ان کے نکتہ نظر کے مطابق ان حلات میں پنجاب میں عام انتخابات کا ناقات ممکن نہیں اس کے بعد بھی الیکشن کمیشن کے ساتھ مشاورتی جلاس میں وزارت داخلہ کے خصوصی سیکرٹی اور دیگر اداروں کی جانب سے بتایا گیا کہ موجودہ حلات میں انتخابات کا ناقات ممکن نہیں جبکہ فرینس سیکرٹی نے کمیشن کو بتایا کہ محسوس رتحال میں حکومت کے لیے مشکل ہوگا کہ کیپی کی اور پنجاب کی سبائی اسمبلیوں کے لیے اس وقت آم انتخابات اور بہت ازان قومی اسمبلی اور چند بللچستان کی اسمبلیوں کے انتخابات الگ الگ تریخوں میں کرائے اس کے بعد داست مارچ کو ہونے والے جلاس میں بھی آئی ایس ای کی سیکرٹر کمانڈر پنجاب کیپی کے اور دیگر حکام میں بھی بتایا کہ الگ الگ تریخوں میں انتخابات ووٹروں انتخابی حملے اور قرون نافذ کرنے والی جنسیوں کے لیے جیسے گردی کے دورے خطرات کے مترادف ہوگا انہوں نے بتایا کہ انتخابی عمل کے دوران انتخابی حکام کے قواہ کے سنگین خشات بھی موجود ہیں اس صورتحال میں پولیس سٹیشنوں پر پولیس کی فیزیکل تیناتی مکمل نہیں اندرونی اور بیرونی خطرات کے وجہ سے فوج کوئی ریسپانس فورس کی طور پر دستیاب ہو سکتی ہے چودہ مارس کو چیف شکری نے بھی امن و امان کی غراب صورتحال کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہو بتایا کہ اگر آرمیڈ اور سویل آرمیڈ فورسز کی مدد کی بغیر تیس سپریل کو انتخابات کے نقاط کے لیے فول پروف سکورٹی ممکن نہیں انہوں نے بتایا کہ سباہی حکومت کو 137 روپے کا شارٹ فال متوقع ہے جبکہ سباہی ریمنیوں وسائل سے 111 روپے کا شارٹ فال متوقع ہے 140 روپے کے واجبات وفاقی حکومت کے ذمہ ہیں اس کے علاوہ وزارت خزانہ کی تلف سے فرنس کی ادم دستیابی کے والے سے اگاہ کیا گیا کمیشن نے کہا کہ زادانہ منصفانہ اور شفاف انتخابات کے نقاط اور تمام سید سے جماعتوں کو مسابق مواقع فرام کرنا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے ان تمام حالات کو مدد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ تیس سپریل کو عام پنجاب انتخابات کے نقاط ممکن نہیں ہے یہ انتخابات اب 8 اکتوبر 2023 کو ہوں گے جس کے لیے نئے شیڈول کا اعلان بعد میں کیا جائے گا